اسلام علیکم سرفراز اور تمام میرے صافی بھائیوں کو اسلام علیکم سرفراز سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جو آپ لوگ کی تیاری تھی اس حساب سے آپ نے بہت زبردست کرکٹ کھیلی اور اس ورلڈ کپ میں آپ کی ٹیم میں ریٹ کرتا ہوں کہ چوتھی نمبر کی ٹیم رہی ہے اور نو ڈاوٹ کہ آپ پوائنٹ ٹیبل پہ آپ کی ٹیم پانچوے پہ آئی لیکن آپ نے جو کرکٹ کھیلی ہے وہ آپ کی نیچے جتنی ٹیمیں تھیں یا آپ سے اوپر ایک ٹیمیوزل انٹو سے بہتر گرگٹ کے لیے آپ لوگ نے میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں چاہر سال باقی ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی موٹیویشن ہے کہ آپ اکلے ورلڈ کپ تک آپ کو کنٹیو دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہے اب از اپلے تو بلکل موٹیویشن ہے اب یہ تو کیپٹن کا ہے وہ تو بھائی ایک بات پھر بھائی کہ پی سی بی ڈیسائیڈ کرے گا لیکن میری موٹیویشن ہے کہ جب تک میں فیٹ رہا ہوں اور بلکل کھلتا رہا ہوں اور بہت بہت شکریہ گلو بھائی کہ ایزا فارمال پلیر آپ نے پاکستان ٹیم کو اپنے شیئیڈ کیا اور جو آپ نے چیزیں تھیں وہ بتائیں لیکن تھانکیو سو مجھ فور سپورٹنگ پاکستان کرکٹ ٹیم ہاں سرفاز میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اوپنر فخر زمان کونسٹنٹ فیل ہو رہے دے تو اس کے باجید بھی آپ اس کو کلا دے رہے آخر تک تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی خاص وجہ یہی تھی کہ ایک ہمارا پلیئر تھا کہ ہم کوشش کی کہ ہم اس کو زیادہ چھے 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 نہیں کریں جیسے میں نے پہلی ہی بتایا کہ ہم نے کوشش کی کہ زیادہ چینجز ٹیم میں نہیں کریں اور ایک ایک ٹیم کو لے کے چلتے رہیں تو یہی وجہ تھی کہ فخر زمان نے کچھ میچوں میں اچھا سٹارٹ کیا کچھ میچوں میں اس کو اچھا سٹارٹ نہیں مل سکا لیکن مجھے ابھی بھی پوری امید تھی کہ وہ ہمارا بیس پلیئر ہے ٹھیک ہے پورا ٹائم اچھا ٹائم سب پہ آتا ہے لیکن اگر آپ اس کی پریوے پرفارمنس دیکھیں انگلینڈ کے سریز میں جس طرح سے وہ فارم میں تھا تو اندازہ تھا کہ وہ اچھا کر سکتا ہے لیکن اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور میں نے پریوہی بات کروں گا کہ سم ٹائم پلیئر پر ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے پرفارمنس کرنے کی لیکن پرفارمنس نہیں کر پاتا لیکن اس نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی اور ابھی بھی ہماری تیم کا وہ بیس پلیئر ہے سرفراز بہت زیادہ بات ہو گئی ورلڈ کپ کے آپ نے کافی تفصیل سے بتایا پاکستان کرکٹ بورٹ سمجھتا ہے کہ دومیسٹک میں شاید سسٹم میں خرابی ہے جس کی وجہ سے اترا ٹائلنٹ اوپر نہیں آتا یا پرفارمنس نہیں ہوتی چینج کیا جا رہا ہے ڈومیسٹک سٹکچر آپ کی مشاورت شامل ہے اس میں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ آپ اس سسٹم کو کیسا دیکھ رہے ہیں جو بلیسر ٹیمز کا آ رہا ہے اور دو چینجز ہیں دیکھیں آسی بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری پہلی بات تو ہم سے کسی کی کوئی بات نہیں ہوئی اور مجھے ابھی خود بھی کنفرم لیے کہ کیا سسٹم جو ہے وہ ڈومیسٹک میں آ رہا ہے اور جہاں تک رہی بات پہلے سسٹم کی تو دیکھیں اسی سسٹم سے آپ کی ٹیم ٹیم میں بھی جیتی ٹو ٹاوزنڈ نائن میں بھی جیتی اور اس کے علاوہ چیمپنن سوفی بھی دوہ سترہ کے جیتی بھی یہ نمبر ون ٹیسٹ ٹیم بھی رہی ہے آپ کی نمبر ون ٹی ٹی ٹیم بھی جو ہے وہ پسلے سال دیر سال سے ہے تو ابھی جو ابھی لوگ ہیں وہ اسی بھی بیتر سمجھتا ہے کہ کیا بہتر فارمیٹ ہونا چاہیے لیکن جو میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ فورٹے کرکٹ کو جو ہے وہ چھے ٹیموں تک لے کے آ رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے ٹھیک ہے چھے ٹیم میں ہو سکتا ہے کہ دو ٹیم اور بھی ہو جائیں تو اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن ونڈے میں انہوں نے سنا ہے کہ انہوں نے سولہ ٹیمیں کی ہیں تی ٹوین ٹیم میں سولہ کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فورٹے کرکٹ جتنی کالٹی ہوگی اتنے آپ کے زیادہ اچھے پل ملے گی تو یہ جو ہے اگر اس میں چھے سے دو اور ٹیمیں ہو جائیں تو اور بہتر ہو سکتا ہے اور اچھا ہو جائے گا اور لوگوں کو اپورشنٹی ملے گی اور فورٹے کرکٹ ہونی ہی کالٹی چاہیے کیونکہ پلیئرز آپ کے جو بنتے ہیں اگر آپ دیکھیں آپ انترنیشنل کرکٹی پر دیکھیں تو وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ہی پلیئر پولیش ہوتا ہے جو آکے تینوں فورمیٹ میں کرتا ہے بہت ساری ایسی مثالیں جو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہے اور بعد میں آکے تینوں فورمی بہتر سمجھتے ہیں میرا اپنا یہ کہ جتنی فورٹے کرکٹ کالٹی ہوگی اتنے زیادہ اچھے پلیر آپ کو سامنے دیکھیں